اسرائیل کے حوالے سے بہت ہی اہم ڈیویلپمنٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ حماس کے جو لیڈر ہیں جس کا نام یہیہ سنوار ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر تین سو مزائلوں سے حملہ کرنے والے تھے لیکن حملہ کرنے سے صرف چند منٹ پہلے جی ہاں چند منٹ پہلے اسرائیل پر حملہ کرنے سے انہوں نے اپنا یہ پلان کینسل کر دیا فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ شیخ جرہ جو کہ بہت ہی بڑی اہم سٹرٹیجک جگہ ہے مسلمانوں کے لیے وہاں سے مسلمانوں کو نکالا جا رہا ہے غزہ کے اندر بمباری تو بند ہو گئی ہے لیکن شیخ جرہ اس کے علاوہ ویسٹ بینک غزہ کی پٹی پر ابھی بھی چھوٹی موٹی لڑائیاں جاری ہیں اسرائیل لگا تار وہاں پر اپنے لوگ لا کر بسا رہا ہے اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال رہا ہے بڑی اہم بات یہ بھی ہے کہ آئر لینڈ نے اسرائیل کے خلاف بل پاس کر دیا ہے اور اسرائیل کو ٹیررسٹ ملک ڈیکلیئر کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ اہم خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے کہا ہے کہ اگر امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے تو بھی ٹھیک نہیں کرتا تو بھی ٹھیک لیکن وہ ایران کو اٹامک بم نہیں بنانے دے گی ان تمام تر خبروں کو آسان الفاظ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس مجود گنٹی کے نشان کو دبالیں تاکہ لیٹس نوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے یا یہ سنوار جو کہ حماس کے غزہ کی پٹی پر لیڈر ہیں انہوں نے آج بیان جاری کیا ہے کہ ان کی ٹیم کے پاس ایسے ہتھیار مجود ہیں جن کی رینج دو سو سے ڈائی سو کلومیٹر تک ہے جو کسی بھی طریقے سے اسرائیل کے آئرن ڈوم کو سرپاس کرتے ہوئے اسرائیل کی بیس کو اسرائیل کے ریزیڈنشل ایریا کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ٹیم کے پاس اتنے ہتھیار مجود ہیں کہ وہ کسی بھی وقت اسرائیل کو دہلا سکتے ہیں حماس کے یایہ سنوار نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کے اوپر ان کی ٹیم تین سو مزائلوں سے حملہ کرنے والے تھی لیکن چاند منٹ پہلے صرف چاند منٹ پہلے ہی انہوں نے اپنا پلان کانسل کر دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے ممالک جن میں مصر اردن اور ترکی نے ان کو کہا کہ آپ مزید حملہ اسرائیل کے اوپر مت کیجئے کیونکہ اگر حماس حملہ کرتا ہے تو اس کا خامیازہ نہتے فلسطینیوں کو پہنچے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف آئر لینڈ نے ایک بہت بڑی پولنگ کری ہے یعنی اپنی پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ کر کے اسرائیل کو ٹیرریسٹ آرگنائزیشن ٹیرریسٹ ملک ڈیکلیئر کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اہم بات یہ بھی ہے کہ آئر لینڈ والے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک سے اسرائیل کے جو سفیر ہیں جس کو ایمبیسٹر کہتے ہیں ان کو نکال دیں اب یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا بینچ مارک ہے مسلمانوں نے باتیں کی ہیں صرف باتیں ہی کی ہیں اور کسی نے کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں اٹھایا اگر بات کریں آئر لینڈ کی تو انہوں نے اس سونی سٹیٹ کے سفیر کو باہر نکالنے کے لیے اپنے پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ ہی نقاض کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو یہ مسلمان ممالک کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے اس کے علاوہ اسرائیل نے آج بہت بڑا بیان جاری کیا ہے اسرائیل کی ڈیفینس افیشل کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کرے یا نہ کرے لیکن وہ ایران کو کسی صورت بھی ایٹم بم بنانے نہیں دے گا آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران خود کے لیے تو ویپن بنا ہی رہا ہے ساتھ حماس حزباللہ اور دیگر آرگنائزیشن کو بھی دیتا ہے تاکہ وہ ممالک وہ یہودی لوگ جو مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں ان کا اچھے سے کلاکمہ ہو سکے اور آخر میں آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان چھوٹی موٹی جڑپے جاری ہیں شیخ جرہ کے اوپر اس کے علاوہ ویسٹ بینک کے اوپر اور غزہ کی پٹی پر چھوٹی موٹی لڑائیاں جاری ہیں کیونکہ اسرائیل کی پولیس جو ہے فلسطینیوں کو کڈنیپ کر رہی ہے اریسٹ کر رہی ہے بوڑوں بچوں خواتین کے اوپر گولیاں بھی چلا رہی ہیں اور بہت سارے یہودی جو ہیں شیخ جرہ کے اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں انہوں نے مسلمانوں کی جگہ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے